اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری و جسر لی امری وحل لغضتا من لسانی یفقہ قولی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ التجبین التاهرین المعسومین المنتجبین الهدات المحدین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس والطہرہ هم تطیرہ ورحمت اللہ علام والیہم ومہبیہم وشیتہم عجمین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ انْدَ رَبِّهِ وَالنَّارَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّسَاتَ عَاطِيَّةُ لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَبَسُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اِنِّي لَمْ أَخْرُجَ عَشِرًا وَلَا بَطِرَةً وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمَةً بَلْ إِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ إِسْلَاهِ فِي أُمَّتِ جَدِّيهِ اُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّي وَعَبِي عَلِي عَلِي بِنِ عَبِي تَالِمَ وَمَا تُوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ عَلَيْهِ اُنِيمِ سَلَوَاتِ خلقِ اکبر بحقِ محمد وآل محمد تمام اہلِ ایمان کی اس عظیم عبادت کو درجہ قبول لسل فرمائے ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور اپنے سچے اولیاء کی معرفت کے نور سے منور فرمائے زندگی کے جو سانس باقی رہ گئے ہیں فرائس واجبات حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اس مرکزِ علم و تقویٰ کو تاز ظہورِ امامِ زمان قیم و دیم فرمائے معامنینِ مرکز کی توفیقاتِ خیر میں ضعفہ فرمائے اور ہمیں راہِ حسینیت پر ثابت قدم فرمائے چونکہ بابرکت مہینہ محرم الحرام بلکل قریب ہے اور ہمارے سامنے ہے اور ہر عزادار اس ماہِ مبارک کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے اور تیار ہونا بھی چاہیے اسی لیے چند منٹ جو مجھے ملے ہیں میں کربلا کو مظلومِ کربلا کی زبان سے بیان کروں گا تاکہ کربلا کا تعارف ہو اور اسی کربلا کے تعارف کی روشنی میں عزاداریِ مظلومِ کربلا برپا ہو اس کریم رب کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس خالقِ اکبر نے ہمیں اپنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان بنایا ہے یہ اس خالقِ قینات کا ایک بہت بڑا احسان ہے اور اس کی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت پہ فخر ضرور کرتے ہیں ہیوان کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم انسان ہیں ہیوان فخر تو کرتے ہیں اور کرنا چاہیے لیکن جس کریم نے یہ فخر دیا ہے اس کے سامنے پھر جھکتے نہیں فخر کرتے ہیں کہ اس ربِ قینات نے ہمیں تاجِ انسانیت پینایا ملیکہ سے افصل بنایا لیکن جس نے بنایا پھر اسی کو بھول جاتے ہیں بلکہ بعض اوقات انسان اتنا باغی ہو جاتا ہے اسی ذات کے فخر کو اسی کے خلاف بغاوت میں استعمال کرتا ہے کس قدر عظیم اس کریم کا احسان ہے کہ ہمیں انسانیت کا تاج بہن آیا ہو اور اس کے احسانات میں سے دیکھ یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام کی دولت نصیب فرمائی آج اگر ہر مردِ مومن کی پیشانی اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہے غیر کے سامنے نہیں جھکتی یہ اسلام کی برکت ہے یہ اسلام کی برکت ہے کس قدر عظیم قربانیاں ہیں آمنہ کے لال کی بڑی زامتوں سے یہ اسلام کا فخر ہم تک پہنچا ہے ذرا نگاہ دوڑائیں کہ مکہ و مدینہ کے سہراؤں میں اور پہاڑوں میں آمنہ کے لال نے کتنے پتھر کھائے شکنجے برداشت کیے بھوک برداشت کی طائف کے دیوارے گواں ہیں کہ جب آمنہ کا لال تبلیغ کی لے گیا اور یہی تبلیغ کی کیوں جھکتے ہو ان بتوں کے سامنے جو بے جان ہیں اگر جھکنا ہی ہے تو اس کے سامنے جس نے تمہیں بھی خل کیا ہے ان کو بھی خل کیا ہے اس تبلیغ کے جرم میں آمنہ کے لال کو اتنے پتھر مارے گئے اتنے پتھر مارے کہ دیتائف کی جس دیوار کے ساتھ یہ آمنہ کا لال ٹیک لگاتا تھا خون سے رنگی لیا تھا بڑی مشکل سے یہ اسلام کا فخر ہم تک پہنچا ہے یہ اسلام کی سنیری تعلیم آج ہمارے گھروں کے اندر جو موجود ہے آج قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آج سجدیں ہیں دعا ہے رکوع ہے یہ ساری برکتیں آمنہ کے لال کی قربانیوں کا لتیجہ اور بہت بڑا اس کریم کا احسان ہے کہ ہمیں مکتب اہل بیت سے وبستا کیا معصومین بھی حمد بجال آتے ہیں ہمیں بھی حمد بجال آنا چاہیے امام نے تعقید فرمائی کہ دعا مانگا کرو حمد ہے اس کریم کی جس نے ہمیں امت رسول اور شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے قرار دیا ہے بہت بڑا اس کریم کے احسان ہے اور یہ مکتب حسین جو ہمیں نصیب ہوا ہے مجلس حسین کی صورت میں یہ مجلس حسین دراصل ایک مکتب ہے ایک درسگاہ ہے انسان کی تربیت کی بہترین تعلیمگاہ اور درسگاہ کا نام ہے مجلس حسین اور یہ کس کریم نے عطا کی ہے یہ مجلس حسین کی نعمت کس کی چوکھٹ سے نصیب ہوئی ہے کس کے دروازے سے نصیب ہوئی ہے یہ مجلس حسین کی عظیم دسگاہ عظیم تربیتگاہ نصیب ہوئی ہے ذات اہدیت کی چوکھٹ سے یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے جس کو دور آیا جاتا ہے کربلا کربلا تاریخی واقعہ کا نام نہیں ہے کہ ہر سال ہم کسی کی زبان سے سنیں اور پھر بھول جائیں تھوڑی دیر کے بعد پھر سنیں اور پھر بھول جائیں نہیں کربلا تاریخی ایک واقعہ کا نام نہیں ہے کربلا پورے دین کا نام ہے کربلا اسلام کا نام ہے کربلا نبوت کے تسلسل کا نام ہے کربلا رسالت کے تسلسل کا نام ہے کربلا وحی اور قرآن کا نام ہے ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بہت بڑی دنیا کے اندر درسگاہ انسانوں کو جو اللہ نے نصیب کی ہے سب سے بڑی درسگاہ کا نام ہے مکتب حسین مجلس حسین درسگاہیں تو بہت ہیں شمار نہیں کی جا سکتی ہر ملک کے اندر ہیں جس جگہ بھی آپ جائیں بڑی تعلیم گاہیں درسگاہیں یونیورسٹیاں کالیج دیگہ ادارے آپ کو ملیں گے لیکن انسانیت کو انسانیت کو انسانی اصول سکھانے والی درسگاہ صرف مجلس حسین آپ جس جیوری ورستی میں بھی چلے جائیں آپ کو ہنر مل سکتا ہے فن مل سکتا ہے دنیا کے کمالات سیکھ سکتے ہیں لیکن حیاء و شرم کا درس ملے گا تو مجلس حسین کے سامنے عبادت و بندگی کا درس ملے گا تو مجلس حسین کے سامنے والدین کے اعترام بڑوں کا اعترام ان کے حقوق کا درس ملے گا تو مجلس حسین کے سامنے اگر تمام انسانی معاشرے کو ان خطوط پہ خطوط پہ چل کے یہ انسانی معاشرہ ملیکہ سے افصل ہو جاتا ہے وہ تمام سنیری اصول صرف مجلس حسین کے ذریعے سے مل سکتے ہیں یہ مکتب حسین یہ مجلس حسین درسگاہ ہے ایسی اوپن درسگاہ ہے اوپن یونیورسٹی ہے نہ واقتم معین ہے نہ واقتم محدود ہے نہ عمر کی قیدے یہاں خواتین کو بھی آلہ انسانی اور فریض کے درس دیے جاتے ہیں وہ بزرگوں اور بوروں کو بھی یہاں اپنی زندگی کو کامیاب گزارنے کے اصول دیے جاتے ہیں اور جوانوں کو بھی عظیم جوانی گزارنے کے درس دیے جاتے ہیں اور یہ حسینی درسگاہ یہ حسینی مکتب سن ساٹھ ہجری سے شروع نہیں ہوا یہ الہی درسگاہ کا آغاز سن ساٹھ ہجری سے نہیں بلکہ سرزمین مکہ سے اس کا آغاز ہوا جب آمنہ کے لال نے پہلا پیغام دیا مکہ کی سرزمین میں کھڑے ہو کر وہیں سے کربلا کا آغاز بھی ہوا مکتب حسین کا بھی آغاز ہوا حسینیت کا بھی آغاز ہوا مجلس حسین کا بھی آغاز ہوا پہلا پیغام جب آمنہ کے لال نے سرزمین مکہ بھی مکیوں کو دیا اسی وقت سے اس کا آغاز ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ مکتب حسین کے آبانی خود رب کعنات ہے اس کا بانی خود رب کعنات ہے اور پہلا معلم پہلا معلم محمد مصطفیہ ہے اور دوسرا معلم علی ابن ابی طالب ہے اور اس مکتب الائیہ میں خواتین کو عظیم انسانی اصول اور فرائض بتانے کے لئے جو معلمہ اس کا نام سیدہ زہرہ ہے اور اسی مکتب کے بڑے بڑے نتیجے نکلے مکتب حسین اور عزاداری کی اگر اہمیت کو سمجھنا ہے اس مجلس حسین کی عظمت کو سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں اس مکتب مصطفیہ کو سمجھنا ہوگا مکتب مرتضیہ کو سمجھنا ہوگا مکتب زہرہ کو سمجھنا ہوگا اس مکتب کا نتیجہ کیا نکلا ایسا نتیجہ آج مکتب حسین اور مجلس حسین کو ہونا چاہئے جب یہ مکتب قیم ہوا جس مکتب کے استاد محمد مصطفیہ ہو جس درسگاہ کے استاد علی بن عبی طالب جیسی استی ہو خوادین کو دس دینے کی عالمہ معلمہ سیدہ زہرہ ہو اور اس مکتب کا نساب تعلیم قرآن ہو تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس مکتب کے کچھ نتیجے معصوم نکلے بہت سارے غیر معصوم بھی ہمارے سامنے نتیجے ہیں پہلا نتیجہ جو معصوم کی شکل میں نکلا اسی گود مصطفیہ میں گود مرتضیہ میں گود زہرہ میں اور اس وئی کی گود میں پہلی ہستیاں جو پروان چڑھی ان کا نام حسنین شریف فین ہے دنیا کو بتاؤ ہمارا فرض ہے ہمارا فرض ہے بتاؤ دنیا کو پوچھو اس مکتب کا نام بتاؤ جس میں حسن مجتبہ پڑھتے رہے اس مکتب یونیورسٹ کا نام بتاؤ جس میں حسین ابن علی پڑھتے رہے اس مکتب کا نام بتاؤ جس میں زینب قبراء پڑھتی رہی جس میں عمیق کلسوم پڑھتی رہی دنیا سے پوچھو وہ کون سا مکتب ہے وہ کون سی تعلیم ہے جس تعلیم کا نتیجہ حسن حسین زینب قبراء ام کلسوم یہ تو غیر معصوم نتیجہ تھا لیکن اس مجلس حسین اور اس درسگاہ حسینیت کے کچھ نتیجے غیر معصوم بھی ہمارے سامنے ہیں اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ یہ کتنی بڑی درسگاہ ہے ہمارے جوان بھی آتے ہیں ہماری بچیاں بھی آتے ہیں مائے بینے بھی آتے ہیں بزرگ بھی آتے ہیں اس نتیجے کی طرف دیکھو غیر معصوم پہلا نتیجہ سلمان فارسی یہ وہی مکتب ہے یہ وہی مکتب ہے مصطفیہ مرتضیہ ہے یہی وہ مکتب وہی قرآن ہے یہی وہ مجلس حسین ہے اس مکتب میں اور اس مکتب میں کوئی فرق نہیں ہے مجلس حسین تسلسل ہے مجلس مصطفیہ کا سلمان فارسی عرب نہ تھے ہاشمی نہ تھے اہل بیس ان کا کوئی خونی رشتہ نہ تھا فارس سے آئے جس طرح آپ دور دراز علاقوں میں آتے ہیں ہر مجلس میں آتے ہیں اور مجلس میں بیٹھ کے داخلہ لیتے ہیں حسین کی یونیوریسٹی میں یہاں کہ آپ داخلہ لیتے ہیں عید کرتے ہیں مظلوم امام کی روح سے کہ مولا میں تیری مجلس میں درسگاہ میں آ بیٹھا ہوں جو درست تو نے کربلا میں دیئے وہ سیکھنے کے لیے آیا دور دراز سلمان فارسی آیا لیکن اس انداز سے داخلہ لیا کچھ اس انداز سے بیٹھا محفل مرتضی مصطفی زہرہ میں اپنے آپ کو اس طرح مشغور رکھا اس درس میں جو مصطفی مرتضی نے دیئے جو قرآن وحی نے دیئے جو زہرہ کی چوکھر سے ملے اتنے عظیم درس سیکھے کہ فارس سے آنے والا غیر ہاشبی غیر عرب آنے والے نے اپنے آپ کو اتنا اس تعلیم سے اس عصمت و طہار سے استفادہ اس نے کیا کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا اس منزل پہ سلمان کیسے پہنچا کیسے پہنچا جب اپنے نفس کو قربان کر دیا خیشات کو قربان کر دیا اپنی دنیا قربان کر دی گھر قربان کر دیا اپنی میں کو قتل کیا جب تک کوئی شخص اس پاکیزہ محفل میں آکے اپنی میں کو ذات کو خیشات کو قربان کر کے محمد آل محمد کی مشیعت کے تابع نہیں کرتا اسے حسین کے دروازے سے کچھ نہیں ملتا حر کو بھی کچھ ملا تو جب دنیا قربان کی سب کچھ قربان کر دیا جناب حر نے سب کچھ قربان کیا بہت بڑی حکومت قربان کی دنیا قربان کی جان قربان کی سب کچھ قربان کی تو حسین کے دروازے سے بہت کچھ لے لیا ابو ذر غفاری شاگر کہاں پڑتا رہا پوچھو دنیا سے خود بھی سوچو حضرت ابو ذر غفاری دنیا کی کس یونیورسٹی میں پڑھتے رہے اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے مکتب محمد آل محمد ہمیں بھی تو کسی کو تیس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے کسی کو پچاس سال ہو گئے پڑھتے ہوئے صبح شام اس مکتب حسین میں ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں جاتے ہیں اسی مکتب میں تو ابو ذر غفاری آیا تھا اسی یونیورسٹی اور مجلس میں ابو ذر غفاری آیا تھا لیکن اتنا اپنے آپ کو تابع بنایا اتنا سیکھا اتنا عمل کیا کہ آمنہ قلال کو اعلان کرنا پڑا اس نیل گوہ آسمان نے آج کا کسی پہ سایا نہیں کیا اس زمین نے اپنے اوپر کسی کو اٹھایا نہیں جو ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا یہ سچائی کی سند کہاں سے ملی ابو ذر غفاری کو اس نبی کی دروازے سے جو خود بھی صادق تھا جو خود بھی امین تھا مکہ والے نبی نہیں مانتے تھے رسول نہیں مانتے تھے لیکن اعلان کرتے تھے اگر عرب کی سرزمین پر ہم مشرقین اور کافروں کی امانتوں کی حفاظت کر سکتا ہے تو محمد ہے اگر کوئی معیدی کی پاسداری کر سکتا ہے سچ کہ سکتا ہے اس کا نام بھی محمد ہے اس سچے نبی کے دروازے پہ جب ابو ذرغفاری صحیح جھکا تو صداقت و سچائی کی سند آج ہمیں بھی آقا حسین یہ سند دے ہم بھی اپنی زندگی کو خاندانی زندگی کو عبادت والی زندگی کو گھریلو زندگی کو تجارت کی زندگی کو کاروبار کی زندگی کو پوری زندگی کو تابع کریں حسینیت کے امام ہمیں بھی ایسے لکب دے گا پڑی عظیم مکتب عظیم یونیورسٹی آپ کو نصیب ہوئی ہے اور پھر آگے آپ کے پاس کتنے خوبصورت نتیجے آئے شہید اول آپ کو کہاں سے مل شہید ثانی جیسی ہسٹی آپ کو کہاں سے مل شہید سالس یہ س什么 یہ شہید مفید جیسی ہسٹی کہاں سے مل سید مرتذا علام الہدا جیسی ہسٹی وہ کہاں سے مل علام سید رضی شریف جن کے مرتب شد ناجل و بلاغ کے کہ خطبات آپ کے پاس موجود ہیں یہ ہستی کس درسگاہ سے آپ کو ملی پس درسگاہ نام ہے مجلس حسیح اس درسگاہ کا نام ہے محمد و آل محمد جس میں ہم بھی زندگی بھر آتے ہیں داخلہ لیتے ہیں سنتے ہیں اسی سے اور پھر یہ اس دور کی عظیم ہستی حضرت امام خمینی آپ کو کہاں سے ملی ہے کیا یورپ کی یونیورسٹی سے کیا امریکہ و فراس کی یونیورسٹیوں سے حضرت امام خمینی اگر آپ کو ملا ہے تو ازاداری سید الشہدہ جب انقلاب کامیاب ہوا خود فرمایا بہت بڑا انقلاب دنیا میں کامیاب ہوا مولا قینات کی خلافت اور حکومت کے بعد یہ پہلا دور ہے کہ دنیا میں اہل بیت کی حکومت قیم ہوئی لیکن پھر بھی فرماتے ہیں دنیا والوں سنو ماہرچ داریم از ازاداری یہ سب کو جزاداری کے نتیجہ ہے آج یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس نعمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے آج اپنی اولاد کو لاؤ ہماری اولاد کے سامنے کربلا کے نوجوانوں کے نمونے موجود ہیں باوزِ بلند صلوات بارے دیگر صلوات ہمارے نوجوانوں کے لئے کربلا کے نوجوان نمونہ ہے جس یہ نوجوان کے پاس حضرتِ عباس جیسا نمونہ حضرتِ علی اکبر جیسا نمونہ جنابِ قاسم جیسے نمونے ایسے نمونے جن نوجوانوں کے پاس ہوں ان نوجوانوں کو دنیا کے سامنے اپنی جوانی کیسے گزرنی چاہیے مقصدِ مظلومِ کربلا اور مقصدِ مجلسِ مظلومِ کربلا ایک خطبے کی شکل میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں اور ہمیں چاہیے کہ اس سٹیج پہ ہم وہ مجلسیں ضرور پڑھیں جو زہرہ کا لال خود پڑھتا رہا ولید کے دربار سے لے کر عصرِ آشور کی شہادت تک زہرہ کے لال نے اپنی مجلسیں خود پڑھی ہیں کئی سو مجلسیں پڑھی ہیں وہ موجود ہیں اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے جن کا نام ہے خطباتِ امامِ حسین ان کو پڑھنا چاہیے اس لیے کہ کربلا کی قربانیہ کا جو مقصد زہرہ کا لال آپ بیان کر سکتا ہے ہم نہیں بیان کر سکتا ہے ان عظیم قربانیوں کا جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اور ان میں سے ایک مختصر سا خطبہ یا پیغام یا مقصد جو مجلومِ کربلا کی زبان سے خود نکل ہے تاں کہ پتا چلے کہ اس سٹیج پہ کون سے درس دینے چاہیے اور کون سے نہیں دینے چاہیے زہرہ کے لال نے اپنا ایک وسیعت نامہ لکھا اپنے شفیق بھائی محمدِ حنفیہ کنہ پورا کربلا کا نقشہ کربلا کی قربانیوں کا تیامت تک اپنی ازاداری اپنی ماتامداری اپنی مجالت حتیٰ کہ کوئی دھر میں نیاز پکاتا ہے جو کچھ بھی حسین کے نام پر کیا جاتا ہے اس کا مقصد زہرہ کے لال خود بتا گیا ہے ہمیں سوچنے اور گھرنے کی ضرورت لکھتے ہیں سنیے توجہ سے کس طرح زہرہ کے لال پہلے تو اس کریم کی توحید کا قصیدہ پڑتا ہے پھر پاک نبی کی نبوت اور رسالت کا قصیدہ پڑتا ہے کس طرح ان عقائد کا تعارف کراتا ہے امام فرماتے ہیں اِنَّ الْحُسَيْنَ يَشْحَدُ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا زہرہ کے لال حسین گواہی دیتا ہے اس پھڑی ہوئی قینات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں زہرہ کے لال گواہی دیتا ہے یشہد و گواہی دیتا ہے زہرہ کے لال کہ اس قینات میں اس عرض و سما میں اس اللہ کے سوا کوئی لے کے سجدہ نہیں وہ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ ہر لحاظِ اس کا کسی لحاظِ بھی کوئی شریک کون فرمارا ہے زہرہ کا لال اب زہرہ کے لال کے مقابلے میں اگر کوئی آواز اٹھے زہرہ کے لال کی گواہی کے مقابلے میں اگر گواہی اٹھے تو پھر ہمارا فریضہ کیا ہے فرماتے میں حسین گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی لیک عبادت نہیں کوئی معبود نہیں کوئی رب نہیں کوئی خالق نہیں واحد ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ حسین گواہی دیتا ہے محمد اللہ کا عظیم عبد ہے اعلان کیا زہرہ کے لال کہ اس بھری ہوئی کہنات میں میرے نانا جیسا کوئی عبد خدا نہیں جس بندگی کی منظر پہ سید الانبیاء فیض ہیں کوئی فیض نہیں اور پھر کہا وَرَسُولُو جب بندگی کی اس بلند منزل پہ فیض ہیں پھر رسالت کا منصب بھی کنی کے پاس ہے وَاللہ کے رسولِ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں ان کے پاس اللہ کی رسالت ہے اور پھر فرمایا اَلْجَنَّتَ حَقٌ وَنَّارَ حَقٌ زہرہ کا لال گوائی دے رہا ہے میں گوائی دے رہا ہوں جنت کا مسئلہ بھی برحق ہے جہنم کا مسئلہ بھی برحق ہے اَنَّسَاتَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِي میں گوائی دیتا ہوں کہ عامت یقیناً آنے والی ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا یہ ساری گوائیاں زہرہ کے لالے دی ہیں موجود ہیں ایک ازادار ایک حسینی ایک محبِ حسین کا فریضہ بنتا ہے جو گوائیاں تربالہ میں حسین ابن علی نے دی ہیں وہ آج ایک ازادار کو الانیاں ہر جگہ قبول بھی کرنی چاہئے اور دینی بھی چاہئے اور ان کی حفاظت بھی کرنا چاہئے تاکہ کل حسین کی روح راضی ہو کہ جن گوائیوں کی خاطر میں نے تو علی اکبر بھی دے دیا تھا جن گوائیوں کی خاطر میں نے تو حضرت اباس جیسے بھائی کے بازو بھی دیئے تھے جن گوائیوں کی خاطر بہت بڑی قربانی امام نے دی ہے ان بہنوں کی چادریں دی ہیں جنہوں نے کبھی گھر سے بہر قدر لے کر یہ گوائیاں جاں مارے کاندوں پر ہیں اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اپنا اس مقصد کو بیان کیا انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما دنیا والا یاد رکھو میرے قیام اور میرے اس جہاد کا مقصد حکومت شر تکبر فساد فتنہ برپا کرنا نہیں ہے بل انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی میں کیوں نکلا ہوں میری ساری قربانیوں کا مقصد صرف یہ ہے امت نانے کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور طریقہ بھی ذارہ کے لئے نے خود بتایا اریدو ان آمرا بالمعروف وانہا ان المنکر میں حسین چاہتا ہوں تربلا میں میں حسین چاہتا ہوں ساری قربانیوں کے اندر حسین نے اپنی چہت بتائی میری چہت کیا ہے تمام ازاداران امام علی مقام کی مشیعت اور چہت قربان ہونی چاہیے حسین کی چہت پر میں چاہتا ہوں نیکیوں کا حکم دوں برائیوں سے روکوں وَأَسِیرَ بِسِیرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ اور یاد رکھو کربلا کے میدان میں میرا طریقہ میرا سریقہ میری سنت میرا راستہ کوئی الگ نہیں ہوگا وہ ہی ہوگا جو میرے جد مصطفیٰ کی سیرت ہے جو میرے بابا علی ابن عبی طالب کی سیرت ہے اسی سیرت کو میں چل کر جو ہے کربلا میں ان عظیم قربانیوں کو پیش کروں گا اور آخری جملے پھر بیان کیے وَمَا تَوْفِيقِ اِلَّا بِاللَّا میرے پاس جو بھی تفیق ہے وہ اس کریم اللہ کی ہے عَلَيْكَ تَوْقَّلْتُو اسی ذات پہ حسین توقل کر کے آیا ہے وَعَلَيْهِ اُنِیبْ اسی کی طرف میری باز گشت ہے خالقِ اَكْبَرْ بِحَقِ محمد وَعَلِ محمد ہمیں امامِ آلی مقام کے مقصد شہادت اور جہاد کا مقصد ان خطبات کی روشنی میں سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بزرگ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قیم و دہم فرمائے اور بانییں مدرسہ علامہ سید گلاب علشاء صاحب کی روح کو بلند فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کو ندود فرمائے اس وقت